پاکستان تحریک انصاف کے رکنے قومی اسمبلی اور ٹی وی میزبان آمل لیاقت حسین نے تیسری شادی پر باتیں بنانے والوں کے لیے پیغام جاری کر دیا ہے دوسری جانب آمل لیاقت کی بیٹی دعا نے بھی والد کی تیسری شادی پر رد عمل دیا ہے آمل لیاقت حسین نے اپنی تیسری شادی کا اعلان کرتے ہوئے دلہن اور اپنی تصویر شیئر کی تھی جس کے بعد سے انہیں سوشل میڈیا سارفین نے تنقید کا نشانہ بنایا ہوا ہے اس پر آمل لیاقت نے ناکدین کو جواب دیتے ہوئے لکھا کہ میری تیسری شادی کیا ہوئی گویا آسٹریلیا کے جنگلات میں آگ لگ گئی جلو بھائی جلو میں تو پیشے مڑ کر دیکھتا تک نہیں ہوں انہوں نے اپنی اہلیہ کی ویڈیو وائرل ہونے کا تذکرہ کیے بغیر لکھا کہ میہ بیوی کی ایک ساتھ تصویریں بس سواگرات کی نہیں ہوتی آمل لیاقت نے ناکدین کو مخاطب کرتے ہوئے لکھا کہ اچھا ویسے ایک بات کہوں سب کام پر لگ جاؤ غیبتوں اندازوں افواہوں اور بدگمانیوں کے سفر پر گامزن ہو جاؤ ہم تو گھومنے جا رہے ہیں دوسری جانب آبن لیاقت کی بیٹی دعا آمیڈ نے لوگوں کے سوالات سے تنگ آ کر اپنے والد کی تیسری شادی کی خبروں پر رد عمل دیا ہے دعا آمیڈ نے انسٹرگرام سٹوری پر لوگوں سے درخواست کی کہ برائے مہربانی میری فیملی سے متعلق پوسٹو پر مجھے منشن کرنا اور کومنٹ میں میرا ذکر کرنا بند کریں یہ ایکاؤنٹ صرف میرے آرٹ ورٹ کے لیے ہے اور اگر آپ اس کا احترام نہیں کر سکتے تو بخوشی میرے ایکاؤنٹ کو ان فالو کر سکتے ہیں واضح رہے کہ آمیڈ لیاقت کی پہلی اہلیہ ڈاکٹر بشرا اقبال سے ان کے دو بچے ایک بیٹا احمد اور ایک بیٹی دعا ہے آمیڈ لیاقت کی توبہ انور کے ساتھ دوسری شادی کے بعد انہوں نے اپنی پہلی اہلیہ کو طلاق دے دی تھی حال ہی میں توبہ انور نے تذزیق کی تھی انہوں نے آمیڈ لیاقت سے خلا لے لی ہے اور اس خبر کے محض ایک دن بعد آمیڈ لیاقت نے اپنی تیسری شادی کا اعلان کیا تھا